ہلوی ورد السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ ہمیں دب سب لوگ خیرت سنگے پٹ پارٹ ہوں گے آج کی اس ویڈیو کا ٹاپک جو ہے وہ اس کو نہلانے کے بارے میں ہے باتھنگ کے اوپر ہے کہ یہ کس طرح جو گری پیرٹ ہے یا رو ہے آپ کا یا رنگ نیک ہے آپ نے اس کو نہلانا کیسے ہے اگر آپ نے کچھ کافی عرصے کیوں کے آگے سردیاں بھی آ رہی ہیں ٹھیک ہے تو سردیاں میں ذرا نہلانا جو ہے وہ مشکل ہوتا ہے باقی کافی بھائیوں کو اس حوال تھا کہ جی کوئی نیو ویڈیو نہیں آرہی بڑھارسہ ہو گیا یہ ہو تو یار اصل میں میں بیزی کافی تھا کافی کیا بہت ہی زیادہ بیزی تھا کہ اپنے چینل کو بھی میں ٹائم نہیں دے سکا بلکہ اپنے لئے بھی کوئی ٹائم نہیں نکال سکا تو کافی بیزی تھا اس دوران یعنی کہ اس کا میں نے کیج بھی لے لیا تھا ٹھیک ہے تو یہ تو صرف اس کو رکھنے کے لئے باقی میں سیاہ آج کل جو ہے باہری کھول کے رکھ رہا ہوں یہ تو صرف اس کو جس جو ہے اس میں اس رات کو سونے کے لئے بغیرہ تو ابھی فیلال میں نے ویڈیو کلیس کو یہاں رکھا ہوا ہے تو اور ویورز آج کا جو ٹاپک ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں آپ نے کیا کیا چیزیں جو ہیں اس میں آپ نے یوز کرنی ہے جو وہاں پر آپ کی یوز تو آپ نے ویورز سب سے پہلے جو ہے آپ نے ڈیٹول لے لینا ہے ٹھیک ہے کیونکہ میرا یہ جو پیرٹ ہے یہ کافی زیادہ خارش کر رہا ہے اور اس کو کیڑے وغیرہ تو کچھ بھی نہیں ہے اس کے یعنی کہ کچھ ایسا ویسا ہے اور کچھ نہیں ہے اس کے اندر بس یہ جو ہے خارش وغیرہ کر رہا ہے اور بہت زیادہ نا یعنی کہ پر اس کے بہت زیادہ گر رہے ہیں پر بھی اس کے بہت زیادہ گر رہے ہیں آئرین کی بھی کمی ہے ٹھیک ہے کیونکہ اس پہ بھی میں کافی دیان یعنی کہ بلکل نہیں دے سکا کہ اس پہ بھی میں دیان نہیں دے سکا یعنی کہ اس کو میں نے کیسے ٹریٹ کرنا تو کافی بیزی تھا کاموں کی ڈیٹیل بہت لمبی ہے تو ویڈیو لمبی ہو جائے گی تو خیر رائم جائے نہیں کرتے آپ کو میں چیزیں بتاتا ہوں ٹھیک ہے بھی دیکھیں جس طرح اس نے پر پھول آئے ہیں ابھی اسی طرح پر پھول آ کر پھر یہ خارش کرنا لگ جاتے یہ دیکھیں ابھی خارش کرنا ہے یہ اس نے اپنا یہ پر نیچے گرا دیا دیکھ سکتے ہیں اسی طرح اس نے کر کر گئے نا میرے روم میں بھی سارا گند کیا ہوا تھا تو جن کو ایسے مسئلے کا ایسی پرابلم کا سامنا ہو رہا ہے تو آج میں ان کو بتاتا ہوں کہ آپ نے اس کے ساتھ کرنا کیا ہے ٹھیک ہے تو اینڈ تک دیکھے گا ویڈیو کو پلیس تو اوکے ورز یہ صرف دو چیزیں آپ کو جو ہیں چاہیے اس کے خارش وغیرہ ختم کرنے اور اس کے پر جھڑ رہے ہیں بہت زیادہ خارش کیونکہ جتنے زیادہ خارش کرے گا اس کے پر گریں گے ٹھیک ہے دو چیزیں چاہیے ایک سپری بوٹل چاہیے آپ کو ٹھیک ہے اور ایک آپ کو چاہیے ڈیٹال ٹھیک ہے یہ اسی روپے یا سو روپے تک کی آپ کو چھوٹی چیزی مل جائے گی اس میں آپ نے ایک دھکنا جو ڈیٹال کا ہے یہ ایک لیٹر بوٹل ہے ٹھیک ہے آپ نے اس کے اندر ڈالنا ہے ٹھیک ہے ایک لیٹر بوٹل کے اندر آپ ایک ڈھکن ڈالیں گے اس کے بعد آگے جو کیونکہ آگے پرسی ہو سرکے ہیں اس کو نحلا نہیں دینا اسے جو اس کو بہت ختم نہیں بلکل وہاں پر انڈ نہیں ہوگا آپ کیونکہ طریقہ تھوڑا سے چینج ہے تو آپ آگے تک دیکھیں گا لوگ یہ غلطی کر دیتے ہیں بڑی وہ نہ بہت زیادہ یہ انٹی سیپٹک ہوتا ہے اگر آپ صرف ڈیٹال لگا کر اس کو نحلا دیں گے اور بعد میں سوکھنے کے لئے چھوڑ دیں گے وہ اس کے لئے نقصان ہے تو میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں اس میں انشاءاللہ کافی فائدہ ہوگا اور آپ کو بلکل سیکھنے کو ملے گا ٹھیک ہے یہ ڈیٹال جو ہے اب ہم اس میں ڈالتے ہیں ٹھیک ہے یہ ایک ہو گیا آپ نے اس کو ڈال دینا ہے اس کے اندر اس کے اندر اس کو بند کر دیں اس کے بعد ایک اور کام کرنا ہے صرف ڈال لیں دینا ٹھیک ہے آپ نے اس کو شیک کرنا ہے اس کو ذرا ہلانا ہے اس کو ذرا ہلائیں گے تو ڈیٹال جو ہے ایک لیٹر پانے کے اندر اچھی طرح جو ہے وہ مکس ہو جائے گا ٹھیک ہے تو کیورڈ ڈیٹال اس کے اندر مکس کر دیا گیا اب اس کو ذرا ہم شیک کریں گے اس طرح ٹھیک ہے تاکہ جو اس کو ہلانا ہے ٹھیک ہے تاکہ ڈیٹال جو ہے وہ اچھی طرح اندر اس کے مکس ہو جائے گا اس کے بعد میں اس کو اب اس کو میں نلاؤں گا آپ کے سامنے ٹھیک ہے تو میں ذرا گارڈن میں چل کے نلاؤں گا بھی آسارا پانی پانی ہو جائے گا اور میں اس کے ابھی جو پانی والا باول ہے اور اس کے جو فیڈ والا جو ریگولر فیڈ والا جس کا باول ہے وہ میں نکال لوں گا ٹھیک ہے اور نیچے سے پلیٹ بھی نکال لیں تاکہ پانی پلیٹ میں بھی کھٹا نہ ہو تو اوکی ویورز اب میں باہر آگیا ہوں اس کو شاور کرنے کے لئے ٹھیک ہے سپری باڈل سے ہم اس کو شاور کریں گے لیٹال والا پانی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اسے ٹری بھی نکال دیا اور سائیڈ جو کھانے بھی نے گبرتے ہیں ان کے باول سے وہ بھی نکال دیا تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں اس کو سپری کرنا ٹھیک ہے تو اس طرح کرے گا آپ کا پیرٹ جن کیونکہ اس کو نہانے کی عادت جو تھی بہت کم تھی کیونکہ یہ ہمیشہ میرے پاس اندر روم میں پڑا رہتا تھا تو گندہ تو یہ زیادہ ہوتا نہیں تھا میں نے کہا نہلانے کی کا ضرورت تو بڑا عرصہ میں نے اس کو نہلایا ہی نہیں تو اب میں اس کو اس طرح نہلا رہا ہوں ٹھیک ہے مزہ بھی اس کو شاید آ رہا ہوگا بڑے عرصے بعد نہ آنے کا بڑے عجیب طرح ہل رہا ہے یہ بھی تو اس میں کوئی آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کے آنکھ ناکھ میں یا ڈیٹول کا کچھ ایسا پھٹ سوک کے ہم نے کوئی زیادہ کونٹیٹی ہم نے یوز نہیں کی ہے کہ اس کو نقصان ہو لیکن ہم نے اس ڈیٹول کو بعد میں اتار رہا ہے اتارنا کیسے ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا ویورز میں اب اس کو پراپر شاور کرتا ہوں کیونکہ اگر ویڈیو میں سرکیہ شاور ہی کرتا رہ گیا تو بہت ساری ایک لیٹر ہے تو یہ ختم نہیں ہوگا تو ہم ذرا ویڈیو پاست کرتے ہیں اس کے بعد اس کراتے ہیں وکے تو ویورز میری جو بوٹل تھی اپنے لیٹر کی وہ پراپر جو ہے وہ بلکل ختم ہو چکی ہے اور یہ پورا جو ہے نا لیا اس نے ابھی اس کو مزہ آ رہا ہے اس کو یعنی کہ ڈیٹول لگا ہے تو ہیورز اب آپ کو طریقہ میں جو اہم بات تھی ہر کوئی نیلات ہو دیتا ہے اب میں آپ کو جو طریقہ میں بتانے لگا ہوں اس کو اب ہم نے ڈیٹول جو ہے اس کو بھی لگا ہے نا ڈیٹول والا پانی ٹھیک ہے تو آپ نے اس کو پندرہ منٹ لگے رہنے دینا ہے دس سے پندرہ منٹ اس کو یہ ڈیٹول والا پانی لگا رہا ہے آپ نے اس کو اس طرح سوکھنے کے لئے نہیں چھوڑ دینا آپ نے اپنی اسی بوٹل کے اندر جو آپ نے